سبزیوں میں بھنڈی بہت سے لوگوں کو پسند ہوتی ہیں بھنڈی کسی کو سبزی کے روپ میں پسند ہے تو کسی کو بھروا کے روپ میں پسند ہے یا پھر الگ الگ طرح سے بھنڈی بنائی جاتی ہے اور کھائی جاتی ہے تو بھنڈی کی سبزی عام طور پر سبی لوگ بڑے ہی چاف سے کھاتی ہیں بھنڈی دیکھنے میں جتنی پتلیوں لا جواب ہوتی ہیں اتنی ہی وہ عشدی گنوں سے بھرپور ہوتی ہیں اور سواست کے لحاظ سے بہت ہی ہیلی بھی ہوتی ہیں اسی لئے ڈاکٹرز ہمیں ہری سبزیاں کھانی کی صلاح دیتے ہیں جس میں خاص کر بھنڈی کو شامل کرنے کو کہتے ہیں ویسے تو یہ بات آپ سبھی جانتے ہی ہوں گی کہ بھنڈی مینہ پروٹین اور سادھی ساتھ کاؤ پر بھی پائے جاتا ہے یعنی کہ تامبہ فائبر کے ساتھ اس میں بہت سے نیوٹرینٹس ہے جو اسے وائٹ آمینز، آنٹی اکسڈینٹس اور کھنیج بھرپور مات آمی پائے جاتے ہیں مگر دوستوں ایسی کیا چیزیں ہیں جنہیں بھنڈی کے ساتھ میں آپ کو نہیں کھانا ہے وہ بھی پھول کر بھی نہیں کھانا ہے جی ہاں ایسا اسی لئے کیونکہ ایسا کھنی سے آپ کے جان کے لیے گھاتک بن سکتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کونسی چیزیں نہیں کھانی ہیں تو دوستوں آپ نہ بھنڈی کے ساتھ کبھی بھی کریلا مت کھائیں لوگ جو ہے بھنڈی اور کریلا ایک ساتھ کھانی سے کترہ آتے ہیں کیونکہ ایسا کھرنا ڈائیجسٹیف سسٹم کے لیے نقصان دائک ہوتا ہے اسی لئے لوگ ایسا کرتے ہیں اور صحیح کرتے ہیں آئیورویت کے نسانہ کریلا اور بھنڈی جو ہے نا ایک ساتھ کھانی سے پاس چند تنترہ انہیں پچھانے ہی پاتا ہے مطلب ڈائیجسٹ نہیں کروا پاتا ہے جس سے پیٹ فل جاتا ہے اور پیٹ میں بھاری پن ہوتا ہے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کے پیٹ میں گیاس اور بلہسمی کی بھی شکیت ہو جاتی ہیں جہاں سے شروع ہوتی ہیں آپ کے پیٹ کی پرابلمز تو یہ بہت بڑی بیماریاں بھی بند سکتی ہیں اور ہاں نیکسٹ آپ کو کبھی بھی بھنڈی کے ساتھ پانی کا سیون نہیں کرنا ہے اگر آپ نہ بھنڈی کا سیون کر رہے ہیں پھر چاہے وہ کسی بھی روپ میں کر رہے ہو مطلب تلیوے بھنڈی کھا رہے ہیں یا فیس کی سبزی بس آپ کو بھنڈی کھانے کے ٹائم پر پانی کا سیون نہیں کرنا ہے کم سے کم آدھے گھنٹے تک جی ہاں کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کو بدہسمی ہوتی ہیں مطلب کی پرابلم ہوتی ہیں اور پھر الٹی آپ کو ہو سکتی ہیں اسی لیے پانی کا سیون آپ کو نہیں کرنا ہے اور ہاں دوستو ایک اور چیز جو کہ آپ کو بھنڈی کھانے کے بعد نہیں کھانی ہے وہ ہے مولی جی ہاں بھنڈی کھانے کے بعد غلطی سے بھی مولی کا سیون نہیں کریں کیونکہ اس کا اثر ہوتا ہے آپ کے شریع میں بہت بری طرح سے آپ کے باڈی اور پھر آپ کے چہرے پر دھبے پڑ جاتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں دوستوں مشلی کھانے کے بعد دودھ پینی سے پڑ جاتے ہیں دھبے ٹھیک ویسے ہی مولی اور بھینڈی کے ساتھ میں ہوتا ہے اور آپ کو تچھا سمبندی روگوں کی سمبھانا بڑھ سکتی ہیں ساتھ بھینڈی اور مولی کا سیون گنے کے بعد شریع میں کئی طرح کے بدلاغ ہوتے ہیں جس وجہ سے نہ دوستوں آپ کے چہرے پر سفید دھبے ہو سکتے ہیں اگر آپ بار بار یہ خلطی دھوہرائیں گے تو آپ کی دوچہ جو ہے خراب ہو سکتی ہیں یعنی اس پہ ہمیشہ کے لیے دھبے پڑ سکتے ہیں جس کی بعد میں آپ کو ڈاکٹر کے چکر کارٹ کارٹ کر آپ کو ٹریٹمنٹ بھی کروانا پڑ سکتا ہے اس ہی اپنی خوبصورتی کو بنایا رکھنے کے لیے خوبصورت دکھنے کے لیے چہرے کو خراب نہیں کرنے کے لیے آپ بھنڈی کے ساتھ کبھی بھی مولی کا سیون مت کریں اور ہاں اس کے علاوہ یادی آپ ایک دن میں بہت ادھک بھنڈی کا سیون کر لیتے ہیں تو آپ کو بلوٹنگ کی پرابلم ہو سکتی ہیں کیونکہ اس میں فائبر کی ماترہ بہت زیادہ ہوتی ہیں اسی لیے ہی سمبھ ہوتا ہے کہ دوستوں آپ کو بلوٹنگ کی پرابلم ہو جاتی ہیں اسی لیے بہتر ہے کہ آپ سیمیت ماترہ میں ہی بھنڈی کھائیں خاص کر وہ لوگ جنہیں آل ریڈی گیاس بلوٹنگ کی پرابلم ہو وہ اور یادی آپ بھنڈی کو اتھیدک تیل میں پکا کر کھاتے ہیں تو کولیسٹرول لیول جو ہوتا ہے بیٹ کولیسٹرول لیول وہ ہائی ہونے کی سمبھاونا بڑھ جاتی ہیں بہتر ہے کہ بھنڈی کو سادہ کم تیل اور کم مسالی میں ہی ہیلدی تریقے سے پکا کر اس کا سیون کریں جسے کہ نقصان بھی نہیں پہنچوائے گی اور آپ کو کوئی پرابلم ہیل پرابلم نہیں ہوگی اس کے علاوہ پاچھن تنتر کمزور ہو یا پھر آپ کو خانسی ہے سائنس ہے تو بھی بھنڈی کا سیون آپ کو نہیں کرنا ہے اس سے آپ کو پرہیس کرنا ہے نہیں تو آپ کی پرابلم اور بڑھ سکتی ہیں پھر آپ کو ڈیاریا ہوتا ہے